آج کی خاص خبر اسپین میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی سینکڑوں ہلاک خبر کی چار اہم باتیں سیلاب سے ایک سو اٹھاون افراد ہلاک سینکڑوں لا پتہ ویلینسیا شہر سب سے زیادہ متاثر گاڑیاں بھیگئیں سڑکوں اور عمارتوں کو بھاری نقصان یورپ برسوں بعد بدترین سیلاب سے دو چار آدھ آپ میں ہوں عبدالحیخ خان اب خبر تفصیل سے اسپین میں حال ہی میں آئے بدترین سیلاب کی موصولہ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق اب تک ایک سو اٹھاون افراد ہلاک اور سینکڑوں لا پتہ ہوئے ہیں سیلاب سے ویلینسیا شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سیلاب کے ریلے میں درجنوں گاڑیاں بھیگئی ہیں جبکہ عمارتوں اور سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے سیلاب منگل کو ہونے والی شدید بارشوں کے بعد ندیوں میں تغیانی کی وجہ سے آیا امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں جبکہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یورپ میں کئی برسوں کے بعد بدترین سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کے حوالے سے حکام نے معلومات فراہم نہیں کی جبکہ اسپین کے وزیر دفاع مارگریٹا روبلس نے سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ویلنسیا کی میر نے میڈیا کو بتایا کہ شہر کے مضافاتی علاقے لا توریہ کے گہرات سے ملنے والے آٹھ لاشوں میں ایک مقامی پولس اہلکار بھی شامل ہے جبکہ اسی علاقے میں ایک پیتالیس سالہ خاتون بھی اپنے گھر میں مردہ پائی گئی محکمہ معصومیات کے مطابق ویلنسیا کے کچھ علاقوں میں آٹھ گھنٹوں میں ایک سال کے برابر بارش ہوئی ہے سیلاب سے ویلنسیا کے انفراسٹرکچر پلوں شہرہوں اور ریلوے ٹریکس کو بھاری نقصان پہنچا ہے بارشوں کے دوران سیلاب کے بعد ہونے والے حادثات میں حلاق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے جبکہ متعدد لوگ اپنے گھروں اور دیگر جگہوں پر بھانسے ہوئے ہیں اور مدد کے منتظر ہیں سیلاب کے باعث سینکڑوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اس کے علاوہ سیلاب کے نتیجے میں متاثرہ علاقوں میں بیماریاں بھی پھیل چکی ہیں